بائبل بار لیسن نمبر فورٹی ایٹ پارٹ ٹو سبق اٹھالیس بائبل کے استعارے حصہ حصہ دوئم مقصد ہیلو اور اچھا دن یہ بائبل بار ہے سبق یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آج ہیں اس پوڈکاسٹ میں موضوع کا حصہ دوئم پوڈکاسٹ ٹونٹی سیون میں شروع ہوا ہم بائبل میں شائرانہ زبان تشبیح استعارہ اور تشبیعات کے استعمال پر تھوڑا سا مزید گوھر کرنے کے لیے ایک لمحہ نکالتے ہیں یاد رکھیں بائبل بار کی ایک بڑی بنیاد یہ ہے کہ بائبل عدب ہے بائبل تقریر کے اعداد و شمار کا استعمال کرتی ہے یہاں بائبل سے چند اہم استعارے ہیں اسرائیل اور خدا یہودی قوم یہوا کی بیوی ہے اور اسرائیل کی شادی خدا سے ہوئی ہے اسکیل سولہ باب کی آٹھ آیت میں لکھا ہے پھر میں نے تیری طرف گزر کیا اور تجھ پر نظر کیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ تُو عشق انگیز عمر کو پہنچ گئی ہے پس میں نے اپنا دامن تجھ پر پھیلایا اور تیری برہننگی کو چھپایا اور قسم کھا کر تُو سے اہد باندھا خدا و اند خدا فرماتا ہے اور تُو میری ہو گئی عیسیٰ آیت چون باب کی پانچ آیت میں لکھا ہے کیونکہ تیرا خالق تیرا شہر ہے اس کا نام رب الفواج ہے اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے وہ تمام روئے زمین کا خدا کہلائے گا تبصرہ قوم اسرائیل کے ساتھ خدا کا شہر بیوی کا رشتہ بہت اہم استعارہ ہے کیونکہ خدا اکثر اسرائیل سے اس قوم کی بے وفائی کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے یہ استعارہ کاری کو قوم کے ساتھ خدا کے جذباتی تعلق کو سمجھنے کی اجازت دیتا ہے کیونکہ شادی میں شریک حیات کی بے وفائی یا خیانت انسانی زندگی کے سب سے جذباتی تجربات میں سے ایک ہے یرمیان تین باب میں دیکھیں تو اس اجنبی تلقات کے بارے میں تفصیلات فراہم کرتا ہے چرچ اور یسو مسیح کلیسیہ مسیح کی دلہن ہے یسو دلہ ہے اسیو پانچ باب کی تیس آیت میں لکھا ہے اے شہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیہ سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا مکاشوہ انس باب کی ساتھ آیت میں لکھا ہے آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں اس لیے کہ بھرہ کی شادی آپ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا تبصرہ کسی نہ کسی وقت زیادہ تر انسان شادی میں شریک ہوں گے یا خود شادی کریں گے واضح طور پر جوڑے کی خوشی ہے جب دلہا اور دلہن ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور اپنی منتیں دہراتے ہیں بائبل اس اس تارے کو یسو مسیح اور ہر اس انسان کے درمیان روحانی تلق کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے جس نے گناہ کلیسیا سے نجات کے لیے اس پر ایمان رکھا ہے یسو مسیح کے بارے میں استعار ہے یوہنہ پہلے باب کی انتیس آیت میں لکھا ہے دوسرے دن اس نے یسو کو اپنی طرف آتے دے کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے بائبل کہ یہودیت میں ایک بیڑ کا بچہ اسی شخص کے گناہوں کو چھپانے کے لیے قربانی کے طور پر مارا جاتا ہے اس استعارے میں یسو کو خدا کا برہ قرار دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ یسو محمروں کے گناہوں کو دور کرنے کے لیے مرے گا یوہنہ آٹھ باب کی بارہ آیت میں لکھا ہے یسو نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیروے کرے گا وہ اندیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا پائبل میں ظاہر ہونے والی روشنی اور تاریخی کے استعاروں میں روشنی راستبازی اور روحانی وضاحت کا استعارہ ہے جبکہ تاریخی گناہ اور اندھے پن کا استعارہ ہے یوہنہ پندرہ باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے تبصرہ اس نباتاتی استعارے میں یسو نے اپنا موازنہ ایک پودے سے کیا ہے اور اس پر یقین رکھنے والے پودے کی شاخوں سے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شاخوں کا انحصار اس پودے پر ہوتا ہے جو انہیں پھل دیتا ہے بحث بائبل کے مطن کا عدوی تجزیہ بہت اہم ہے کیونکہ ایک تشبیح استعارہ اور لفظی معنوں کا تین کرنے سے معنی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے عدوی تنقیدی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے پاس یہ فیصلہ کرنے کے لیے ایک قابل تقرار ذریعہ ہے کہ بائبل کے مطن میں کیا ہو رہا ہے علامتی طور پر کیا مطلب ہے تقریر کے اعداد و شمار میں کیا مراد ہے اور لفظی معنی کیا ہے یہ واقعی پورا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے وہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں جو کبھی سمجھنا مشکل تھی اس عمل میں صبر کی ضرورت ہے ہر مطن کو فوری طور پر سمجھنا آسان نہیں ہے تاہم بائبل بارٹ پوڈکاسٹ واضح آسانی سے سمجھ میں آنے والی عبارتیں پیش کرتا ہے کہ خدا کون ہے اور انسان کون ہے یہاں جو طریقہ استعمال کیا گیا ہے وہ ان قائرین کے لیے آسانی سے دوبارہ تیار کیا جا سکتا ہے جو اپنے لیے بائبل پڑھنا چاہتے ہیں شائرانہ اور علامتی زبان کو الجن پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے نظریہ نگار کئی گلتیاں کرتے ہیں اکثر یا تو مطن کے لفظی معنوں میں آگے بڑھ کر اس میں اضافہ کر یا مطن اس کے سادہ معنی کو ہٹا کر یا وہ سیاکس باہ کو نظر انداز کرتے ہیں جب کوئی نظریاتی ضرورت مطن پر ہی ماوی ہو جاتی ہے یا حاوی ہو جاتی ہے یا جب کوئی تشریح کسی کہانی کے بڑے معنی میں متصادم ہوتی ہے مطن کے بارے میں اپنی تعلیم کو راج کے طور پر بیان کرتے ہیں جب بھی کوئی استاد یہ تجویز کرتا ہے کہ سامین اتنا احمق اور انپڑھ ہے کہ وہ خود کو سمجھ نہیں سکتا کہ زبان کا موجد خدا تعالی کیا ہے ایک استاد پر بروسہ نہیں کیا جانا چاہیے لیکن جو کچھ خدا نے اپنے بارے اور انسانوں کے بارے میں ظاہر کیا ہے بائبل کے مطن میں پایا جاتا ہے جسے دنیا میں ہر کوئی اپنی زبان میں پڑ سکتا ہے بائبل بار کی آپ سے گزارش ہے کہ بائبل کی باتوں کو سمجھنے کے لئے کسی پر انسان نہ کریں صرف گرامر کے بنیادی حصولوں پر عمل کریں اور کسی بھی عدبی آلے کی تشریح کریں بلکہ بائبل ایک عدبی مطن ہے جس کا مطلب ہے جس کا مطلب یا مقصد آپ کو وہ وضاحت فرابات بتاتا ہے جسے مصنف روح القدس آپ سے جاننا چاہتا ہے نتیجہ یہ بائبل بار کی کام کرنے کا طریقہ ہے مقصد تلاوت قریب سے توجہ مرکوز کوئی خلفشار نہیں بائبل بار یو ایس ایٹ جی میل ڈاٹ کام پر کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں جائزہ لیا جائے گا